پاکستان تحریک انصاف کے رہنما علی محمد خان اور محمد علی دررانی حالیہ دنوں میں پی ٹی آئی کی طرف سے مفاہمت کے ایسے حامیوں کے طور پر سامنے آئے ہیں جو اسٹیبلشمنٹ سے مفاہمت کی بات کرتے اور اس کی ممکنہ صورتوں کو بیان کرتے نظر آتے ہیں تاہم ان کا یہ عمل خود تحریک انصاف کے اس طرز عمل سے واضح طور پر متصادم ہے جس میں پی ٹی آئی فوجی قیادت پر عمران خان کو ہٹانے کے الزامات تسلسل کے ساتھ لگا رہی ہیں ایک طرف محمد علی دررانی، علی محمد خان، اسد کیسر اور بیریسٹر سیف مفاہمت کے گیت گا رہے ہیں دوسری طرف سوشل میڈیا پر پی ٹی آئی نواز آوازیں بھی ابھی تک اسٹیبلشمنٹ مخالف زہر اگل رہی ہیں جو کہ نہ صرف پارٹی سے اٹھنے والی مفاہمت کی خبروں کی تردید کرتی ہیں بلکہ پارٹی کے اندر پائے جانے والی دہری پالیسی کو بھی واضح کرتی ہیں عمران خان ایک طرف اسد کیسر کی محمد علی دررانی سے میٹنگ کی توسیق کرتے ہیں اس میٹنگ کو تحریک انصاف کے ٹوٹر ہینڈل سے جاری بھی کیا جاتا ہے دوسری طرف سوشل میڈیا پر تحریک انصاف کے حامی مسلسل اسٹیبلشمنٹ پر چڑھائی کیے ہوئے ہیں یہ دہری پالیسی نہیں چل سکتی آپ کے کچھ لیڈر مفاہمت کی بات کریں اور دوسری طرف باہر سے گالیاں بھی جاری رہیں یہ ایک ایسی صورتحال ہے جس میں گالیاں اور دوستی کے گیت کٹھے چلانے کی کوشش کی جا رہی ہے ایک طرف تو پاکستان تحریک انصاف فوج کے ساتھ اعتماد بحال کرنے کی کوششوں کی بات کر رہی ہے اور دوسری طرف پی ٹی آئی کے سابق وزیر خزانہ شہزاد اکبر نے ڈی کلاسیفائیڈ یوکے نامی ویب سائٹ پر ایک مضمون شایع شدہ ستائیس ستمبر دو ہزار تیس کو لکھا ہے جس میں یہ دعویٰ کیا گیا ہے کہ انگلستان ان کی قید و بند پر خاموش رہا اور وہی پاکستانی جرنیلوں کی معاونت کر رہا ہے شاہین صحبائی نے بیس ستمبر دو ہزار تیس کو اسلام آباد انسائٹ میں یہ کہہ کر چیف آف آدمی سٹاف کی شخصیت سے مطالق اپنی نفرت کا زہر اگلا ہے کہ وہ ایک بے بسیدت شخص ہیں اور انہیں صرف انتقام سے غرض ہیں ایک طرف مفاہمت کی باتیں کرنے اور دوسری طرف پارٹی کے وفاداروں کی طرف سے سوشل میڈیا پر افواہیں پھیلانے اور فوج کی خلاف الزامات لگانے سے اب مفاہمت کی تمام تر کوششیں ناکام ہوتی جا رہی ہیں تاہم ایسا لگتا ہے کہ مفاہمت کا یہ بیانیا پارٹی کے ٹکٹ ہولڈرز کو پارٹی کی طرف متوجہ رکھنے اور باندھے رکھنے کی ایک کوشش ہے تاکہ پارٹی کے لوگ انتقابات جیتنے کی امید بنائے رکھیں اور انتقابات کے لیے مالی معابنت حاصل کی جا سکے دیکھا گیا ہے کہ سیاسی فوائد کے حصول کے لیے پاکستان تحریک انصاف نے مضاحمت کی بجائے مفاہمت کا لب و لہجہ اختیار کیا ہے ستائیس ستمبر دوہزار تئیس کو علی محمد خان نے مفاہمت کے بارے ڈان نیوز کے توسط سے بات کرتے ہوئے کہا کہ ضرورت سمر کی ہے کہ ایک دوسرے کی غلطیوں کو ماف کر کے آگے کی طرف پڑھا جائیں اگر سیاسی و فوجی قیادت مل کر بیٹھے تو یہ ملک میں جاری سیاسی و معاشی مسائل کا مستقل حل تلاش کر سکتی ہے علی محمد خان کے علاوہ ایک نسبتاً غیر فعال سیاستدان محمد علی دورانی بھی حالیہ دنوں میں میڈیا کی زینت بنتے اور یہ کہتے دکھائی دیئے کہ انتقابات سے پہلے فوج اور تحریک انصاف کے درمیان مفاہمت ہونی چاہیے انہوں نے اس بات پر زور دیا کہ جب پاکستان مخالف فوج مخالف اور جمہوریت مخالف بیانیوں کی بات چلے تو سیاسی جماعتوں کو اپنے سیاسی سفر کے لیے اجتناب کی راہ اختیار کرنی چاہیے لیکن چند دن کے مفاہمتی گفتگو کے بعد اب یہ مفاہمت دم توڑ رہی ہے اسٹیبلشمنٹ نے واضح پیغام دیا ہے کہ دوہری پالیسی نہیں چل سکتی اس لیے ذرائع یہی بتا رہی ہیں کہ اب مفاہمت کے دروازے پھر بند ہو گئے ہیں تحریک انصاف مفاہمت کو صرف انتقابات میں اپنے امیدواروں کو قائم رکھنے کے لیے استعمال کر رہی تھی ورنہ اس میں اس کی کوئی سنجید کی نہیں تھی اس لیے مفاہمت اب مکمل طور پر ناکام ہو چکی ہے